اسلام علیکم اگر میں آج آپ کو یہ کہوں کہ کچھ الفاظ میں اگر بولوں اور آپ کے دماغ میں پہلی چیز ان لفظوں کو سن کے کیا آتی ہے تو یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے کہ اگر میں شوقت خانم کہوں تو آپ کے دل میں آئے گا کہ کینسر جیسے مولک موزی مرز سے ہزاروں کروڑوں پاکستانیوں کو نجات دنانے والا ایک عظیم فلاحی ادارہ اگر میں نواز شریف کا نام لیتی ہوں تو آپ کے دماغ میں آئے گا بھگوڑا اور پلیٹلٹس یہی چیز مریم نواز کے لیے سوچے تو آتا ہے ویڈیو اور بلیک میل اور آج اگر ہم پنجاب پولیس کا نام لیتے ہیں تو دماغ میں آتا ہے بے غیرتی بے شرمی بے حسی اور اس طریقے کے اور بھی بہت سارے انفاظ ہیں جو آپ لوگوں کے دماغ میں آئے ہوں گے جو میں اس پلاتفارم پہ بیٹھ کے نہیں لے سکتی ہوں لیکن ہاں وہ بھی سٹرپ سرچ یعنی نوبت یہاں تک آگئی ہے آج جو جمشید دستی کے گھر میں جن درندوں نے جن نازیبہ بے شرمی کا جو مظاہرہ کیا ہے نازیبہ حرکات کر کے وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کل آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے آقا کو جس دن آپ کی کوئی بات پسند نہ آئی نا تو آپ کے کلیگز ان کے ساتھ آپ راتوں کو گھر میں شبخون مارتے اور چڑھائی کرتے ہیں وہ ہی ہاتھ کہیں گے ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے ہمیں تو کرنا مجبوری ہے اور وہ ہی ہاتھ دنیا مقاف آتے عمل ہے وہ ہی ہاتھ آپ کے گھر کی عورتوں کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں ان کے خالی پیلی وادوں میں مد جائیں جو موجودہ مراد اور جو وادے آپ سے ہوئے ہیں ان پر بھروسہ نہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماں تک دوسرے دفناتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب ان کو جب لندن بھاگنے کا پلانہ بنے گا اور ہاتھ میں ٹکٹ آئے گا انہوں نے آپ ہی کی بہو بیٹیوں کو تھلے روند کے ناس جانا ہے ان کے آسرک پہ نہ بیٹھیں مطلب ہم کوئی مقبوضہ کشبیر میں بیٹھیں ہم کوئی فلسطین میں رہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی جانو مال کا کوئی وہی نہیں ہے ہم بھیڑ بک نہیں ہے جب آؤ چڑھائی کر لو جب آؤ جس کو مرضی پکڑ کے لے جاؤ عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو لگتا ہے ڈاکو اپنے گھر کے لئے ڈاکو آئر کرنے پڑے گی ان سے اپیل کرنی پڑے گی کہ بھائی ہماری عزتوں کی حفاظت کر لو حد ہوتی ہے کوئی بے شرمی کی بغیر تھی کی مقصد کیا ہے یہ جو برہنہ ہو رہا ہے نا یہ برہنہ نظام ہو رہا ہے یہ جو تار تار ہو رہی ہے نا وہ تمہارے مالکوں کی عزتیں ہو رہی ہیں ان کا کوئی سکوپ نہیں ہے ان کو اگر کسی نے الیکشن میں ووٹ دینا آوان تو نہ منظور کر چکی ہے ان کو ان کو اگر کسی نے الیکشن میں ووٹ دینا نا تو تم لوگا نہیں دینا ہے اور تم میں سے بھی اگر کسی کی غیرت زندہ ہے نا تو ان کو اب تم بھی ووٹ نہ دینا تم بھی توڑ دالو خوف کے بعد اس دینے والی اللہ کی ذات ہے اور ویڈیو والی آپا جی اناتبیکلی جو ہوتا ہے نا سب کے پاس وہی عزا ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بھی ہیں آپ دیکھنا کیا چاہتی ہیں مرد ہو یا عورت یہ کونسی فرسٹریشن ہے آپ کیا دیکھنا چاہتی ہیں وہ عورتیں تمہارے ظلم سہتی اور یہ سب بکواس گلدگی سہتی بھی پاکیزہ پاکباز عزتدار اور باہیا ہیں تم ڈیزائنر لبادوں میں بھی برہنہ ہو ننگے ہو ہمارا باشا بھی ننگا ہے ہمارا نظام بھی ننگا ہے ہمارے باشا کی اور لاد بھی ننگی ہے ننگے خاندان ہو تم لوگ ننگا خاندان ہو تم لوگ ویسے فائدہ کیوں گوا ہے اس ظلم و بربریت کا آج عثمان ڈار کی بیٹی بھی ایک اور سنفے نازک سنفے آہن بن کر سامنے آئی اور تمہارے سامنے ڈٹ گئی وہ جانتی ہے کہ اس کی دادی کو نہیں چھوڑا اس کے باپ کو نہیں چھوڑا اس کے چچا کو نہیں چھوڑا وہ جانتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی دادی پہ ہاتھ ڈالا گیا تو یہی دسترازی اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہی ہاتھ اس کے گرے بال بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن کیا وہ ڈری وہ پہلے تو سیاست میں نہیں تھی تم نے تو ہمارا کام آسان کر دیا تم لوگ تو ہمارا کام آسان کر رہے ہو وہ لوگ جو پہلے سیاست میں آنے کا سوچتے نہیں تھے وہ اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتے ہیں تمہارے نظام کو للکارتے ہیں اور پولیس والوں سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مالکوں کے حکوم پہ سلوٹ بجاتے ہوئے تم یہ بغیرتیاں کر تو لیتے ہو لیکن کبھی لباس مجاز میں تو آؤ نا انہی عورتوں کے سامنے لباس مجاز میں آؤ بھی تو تمہیں لگتا ہے کہ تم قانون کے لبادے میں لپینٹ کے خود کو لاتے ہو کبھی وہ قانون کا لبادہ ہٹا کے آؤ کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ حکوم دیا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا کبھی تم محسیت مرد اور پھر ان گھرانوں میں شبکون مارو اور دیکھو اس گھر کے مرد جو اس وقت تمہارے سامنے التجاہ کرتے ہیں اور وہ خواتین جو ڈری سے بھی تمہارے دلموں ستم سہتی ہیں وہ تمہیں ایسا لیرو لیر کریں گی نا کہ تم کیا تمہارے مالک کے خاندان اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکیں گی یہ جو حاکم دوسروں کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں نا اور انہوں نے پتہ نہیں آپ کو کیا کس قسم کی مراد دے کے لوگوں کی زبانے بند کرنے پر لگایا ہوا ہے یہ وقت آنے پر اور ملک سے ایک بار پھر بھاگنے پر آپ اور آپ کے خاندان کی بلی چڑھائیں گے اور آپ نے پھر انہی لوگوں میں رہنا ہے اور سلام ہے آپ کے گھر کی عورتوں پر جو آپ کے کرتود جانتے ہوئے بھی آپ کو برداشت کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ رہتی ہیں دنیا مقافہ عمل ہے what goes around comes around اپنی باری کا انتظار کریں آپ پاکستان زندہ بات